ان دوسری حدیثِ پاک حدیثِ پاک حدیثِ پاک مجھے کوئی آکے وہ ساتھ ہے کسیری تقریر سنی ہو آکے کر جائے گا نہیں سنی سنائی نہیں جو پڑھ کیا ہیں وہ سنا رہے ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثِ پاک مشکا شریف اندر بھی مجود ہے میرات المناتی اندر مفتی آمد یار خانہی میرامت اللہ علیہ اس حدیثِ پاک حضرتِ ابو حریرہ کہنے میں رمضان میں مبارک مہینہ سی تھے جرہا صدقہ فطرزہ مال سی نا وہ دیتے ڈیوٹی میری لاغ گئی سرکار نے ڈیوٹی میری لاغ گئی رات دا جیتے پچھلا ٹائم آیا نا مال چوری کرنا سے چور آگیا یہ نا جیتے پتا ہوئے نا کہ مال پیا ہے حضرت آبی جان دے تیرہ پاچ ہم نے یہ تو پھار کرتا تھا پھر مرمت بھی ہو جان دی اگر تو رضا میں دیو حضرت کنوں آکے آئے میں پتا جب مال کتے پہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان چور آگیا شان مصطفیٰ ہے حضرتِ ابو رہرہ نے چورنوں پھڑ لیا چورنیں ترلے پانے شروع کیتے ابو رہرہ چھڑ دے ابو نہیں آمانگا ابو رہرہ چھڑ دے حضرت ابو رہرہ کہن دے ابو رہرہ ترس آیا میں انہوں چھڑ دیتا صبح دے ٹائم نا کیلونا حضرت بھی بار کا قیامہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار کا سلام عرض کیتی ہے حضرتِ ابو رہرہ کہنے نے لے میں کوئی جو بول دیا ابھی نہیں میرے حضرت نے فرمایا ابو رہرہ رہتالے دی سنا ابو رہرہ رہتالے دی سنا حضرتِ ابو رہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حضریں گیتی آقا دعا نوں کی نمیدر سے آئے بلکہ ابو رہرہ جانے سن سرکاروں نے ہر چیز پتائے میرے نبی نبار کا دی اندر حضرت بھی ابو رہرہ یرد کر دینے سونیا آیا سیما چھوڑی کرنا سے آیا سیما چھوڑی کرنا سے لیکن پھر میں انہوں پھڑ لیا انہیں کو بول دیاں گا آیا ابو رہرہ آج چھٹ دے اب کو میں نہیں آمانگا آج چھٹ دے اب کو میں نہیں آمانگا میرے نبی نے فرمایا اب کو ہرارہ کہنا کیسی یا انہوں کی سونیا ایک ہوئی آنگا سی آج چھٹ دے اب کو میں نہیں آمانگا گھڑ میرے نبی دی شامے میرے نبی نا مقامے میرے نبی نے فرمایا اب کو ہرارہ آج چھٹ دے انہوں رہتی چھٹ دے تازیہ انہیں آج جو فیرہ جانا ہے انہیں آج جو فیرہ جانا ہے حضرت یا پہرارہ یہ نے ید کی دیا کہاں پانک نے دوسی آئے اسے مجھا دو شاید آقلم اٹھیا شاہر نے کنی خوبصورت ترجمہ نہیں کی تھی شاہر فرما نائے رکھ جو دو پول دے پول رچوان بول دے رکھ جو دو پول دے پول رچوان بول دے مقام موسیٰ نبی اللہ پہ دو رچوان بول دے ایفید باب بول دا پول رچوان بول دے پر راپ جو دو پول دے راپ جو دو پول دے راپ جو دو پول دے پول رچوان بول دے پول رچوان بول دے راپ جو دو پول دے دوسرا دل میں جور میں فیر میں پھڑ لیا جور میں تکھلے پانے شروع چیتے اپو حریرہ آگے چھٹ دے اپو میں نہیں آمانگا حضرت اپو حریرہ کہنے دوسرا دل میں جور میں تکھلے پھائے میں مطرح سایا دے میں انہوں چھٹ دیتا انہوں سبھو دے ٹائم کی دوسرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچیا ماں ہلے جا کے میں سلام عرد کی تی کہ میرے نبی نے فرمایا اپو حریرہ رات آلے دی سنا رات آلے دی سنا حضرت اپو حریرہ آیا میں میں سنے دی بارگاہ دے اندر عرد کی تی سنے ماں آیا سیدہ تی ماں چھوڑی کرنا آج دے میں انہوں پھڑ لیا انہیں پھر تلے پارے شروع کی تے اندر اپو حریرہ آگے چھٹ دے اپو میں نہیں آمانگا میرے نبی نے فرمایا اپو حریرہ تیندہ کیس ہیا اٹھو کی تیس ہونے ایک ہو یاندہ سی اپو چھٹ دے اپو میں نہیں آمانگا اے شام مصطفیٰ اے مخام مصطفیٰ نبی نے فرمایا اپو حریرہ راتی چھٹ دیتا سیا انہیں آج جو فیرہ جانا ہے راتی چھٹ دیتا سیا انہیں آج جو فیرہ جانا ہے تیسری رات اگر اپو حریرہ کھل دے دیں دیوٹی میری لکی سی انہیں تیسری رات ماں چھوڑی کرنا سے آیا کہ میں انہوں کھڑ گیا تھے انہیں دنوں میں چھٹ آنگا اپنے آقا دیپار گچ لے کا جانا آنگا حضور دیپار گچ لے کا جانا آنگا انہیں چوہر بول کے آنگا ہے آنگا یپو حریرہ اپنے آنگا چندی گالتا سنا آنگا اگر اپنے آنگا دیپار گچ لے دو میلو چھٹ دی حضور دیپار گچ لے کا جانا آنگا میں انہوں کچھیا گیری جنگی گالتا سکے جانیاں انہیں چوہر بول کے آنگا اپنے آنگا اگر اپنے آنگا سوڑ تو پہلے راتو سوڑ تو پہلے آئیتا کھرسی پھر لیند آنگا اگر اپنے آنگا اگر اپنے آنگا اگر اپنے آنگا اگر اپنے آنگا میں انہوں چھٹ دی تا سواد تاہے محضور دیپار گچ گیا اللے گا کے گولیا نہیں میرے نبی نے فرمایا اگر اپنے آنگا رات آنگا دی سنا رات آنگا دی سنا اگر اپنے آنگا اگر اپنے آنگا ارد کی تیئے سونیا آیا سی راتی مال چوری کرانا سے جب میں ہنو جبوں پھڑیا انہیں آکھ آیا کو حرائرہ دے مجھ چنگی گال دس کے جارنا مان ایدے پتلے دومے میں چھڑ دے میرے دمی نے خرمایا اپو حرائرہ گیری گال دس کے گئی آئی اپو ہونا حضر دے کو حرائرہ ارد تردے نے سونیا اٹھ جنابے والا جرا چورایا سی مال چوری کرانا سے اپو پول قیام دا سوئے جڑا راگ سوڑ کو پہلے آئی تھا کرسی پر لاندھاوے ایدے قریب شتاں نیاندہ ایدے قریب بلیش نیاندہ ارد میرے نبی نے خرمایا اپو حرائرہ ہیتے او چورے پرزال چنگی دس کے جارنا پہلے تردے کی پہلے تردی و چورے پہلے تردی اور ریسانف اورا ریسانف آدری پہلے نیاندہ پہلے او چورے پہلے تردے لاندھاوے ازرہ اپو رہرہ کے اندھے میں میں جارت کی تی سوڑے ہوں ایک ہوئی دس کے گئے کہ جیدہ رات سوڑ تو پیل لیں آیت الکرسی پڑ لیندہ اے عوض قریب شیطان نہیں لگتا میرے آقا نے فرمایا ابو رہ رہا ہے ایتے ہو چورے پر گالے چنگی دا سکیائی گالے ستری دا سکیائی میرے آقا نے پھر فرمایا اے شان مصطفیٰ میرے آقا نے فرمایا ابو رہ 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 جاننے جیڑا تین دن تمہار چوری کرنا سکے آیا سی وہ ہے کونے ارض کی تیسونے یا راب جاننے یا راب دا یار جاننے اسے عبیسن نا اسے عبیسن نا میرے آقا دیوار کا جرد کی تیسونے یا راب جاننے یا راب دا یار جاننے میرے آقا نے فرمایا جیڑا تین دن تمہار چوری کرنا آس سے آرہی آسی نا وہ دشتان ہے پر گالے چنگی دا سکے جیڑا سانتو پہلے آیت الکرسی پڑ لوے او دے قریب میں نہیں آن دا جیڑا آیت الکرسی پڑ کے رات مزومیں گا سویرے فجر ٹیمی اٹھے گا سویرے فجر ٹیمی اٹھے گا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے شان مصطفیٰ اے مقام مصطفیٰ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حسیدیں جنی دیر زندگیاں ختم ہو ساکریاں نہیں سرکار دیاں گلہ ختم ہو ساکریاں نہیں نہیں تیسری حدیث پڑھنے لگاما حدیث پاک مشکات اندر میرات المنادی اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی دے کونو چاند دینار کرز لیا چاند دینار کرز لیا مونہ سی کوئی بندہ کیا ہی ساکریاں نہ کہ سرکار سے آپ بھاک اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو لیکی ہوں لے اگر سرکار یہودی کل نہ لیندے کیا جساڑا بھی کافران میرے آقا نے یہودی کو لوں نا چاند دینار کرز لی فرمایا پیسے خلان ٹائم سے آتے لے آج کی بار ہے پڑی جلدی دستے آج منگل ہے نا اے نا نہیں پتا ہے نا مگر اپنگ کی کھا کے آئے ہیں کپو لگے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر میں کسے کلودار پیسے لوں میں لمہ ادھار پیسے ہے توجہ رکھے آجے میں انہوں آقا اتوار آلے دین آکھے لہے جی انہوں نے بات آکھا ادھار کام کی باندھا ہے کدوں آبے کدوں آبے اتوار نو آبے میں ادھار کام میں باندھا کیوں سے جیڑا آباد آتی تا ہے اگر آئی جو میال دین میرے کو جائے تو میں انہوں کی آقا ہوں آلے بات آیا بات آیا نہیں بات آیا نہیں میرے آقا نے جو دینہ کیتا سی نہ بات آ اے بات تو پہلے اس سرکار دی بارگچ آ گیا جاکہ آندھا جی ملے پیسے دہو میرے آقا نے فرمایا اللہ تے بعد آئے کوئی نہیں آندھا جی میں انہیں دیر انہیں دیر تو ابonder اتوار نہیں انہیں دیر پیسے نہ ملن میرے پیسے نہ ملن میں تجانے کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھا رہا میرے آقا نہیں نہیں فرمایا صاحباNو چوک کے بار سٹو فرمایا نہیں کیوں کہ رحمت والے نبی نی میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھا رہا ہے ان نماز زہر پڑھائی میرے آقا نے میرے آقا عوضہ قل بیٹھے رہے نماز عصر پڑھائی میرے آقا عوضہ قل بیٹھے رہے نماز مغرب پڑھائی حضور عوضہ قل بیٹھے رہے نماز عشاء پڑھائی حضور عوضہ قل بیٹھے رہے اگلے تیندی صبح عوضی فجر پڑی حضور عوضہ قل بیٹھے رہے انہوں نے صبح دی تنڈی ہوا چل دیئے پئی میرے آقا تکری فرمانے اے یہودی بیٹھے اے نبید صحابہ بیٹھے انہوں نے یہودی نا توجہ فرمایا دے یہودی نا یہ نظرہ تلے کر کے بیٹھا ہوئے تو جیدو تھوڑیاں تھوڑیاں ناظرہ چوکے نا نگامہ چوکے اسے ابا والے دیکھ دے نا جیسے ابا پتا کی کار دے نا وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ صحابہ کہنے نے آج باہر نکلتے سہی باڑی سبحان اللہ دوسرے لکھئے اوہ جیدو کوئی دو بندے کلاس دے اندر لڑکنٹ استاد دے سامنے مجودگی دے اندر ہے ایک دو جنو آنگا نا جی کتر نکلتے سہی باہر آج آدھے سہی وہاں صحابہ بیٹھے سن یہودی بیٹھا ہے وہ صحابہ یا سرکار دے سامنے لیکن اچھاریاں دے نال وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ مُقَا بَنَانَا صحابہ اینجا جو تم کہا رہے رہے انہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب العالموں شاہ مصطفیٰ دسنا چانا مقام مصطفیٰ دسنا چانا انہوں یہودی بیٹھائے میرے نبی تجریف فرمانے صحابہ بیٹھے رہے ہیں انہ کے دو جنابے والا یہودی تھوڑی یا تھوڑی انتران تو کیسے آفا ولوی خدا ہے تیسے آفا یوں تبعیاں لارے ہیں وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ وَيَتَ حَتَّ دُونَهُ تِحَتَ دَنِهُ تِحَتَ دَنِهُ آجِ فَارَا لَيْتِ نُوخُ چَلَنَي تیرا لاج کر لینے انہوں صبحوں دا ٹائم یہودی لے کرے رہا نبتا قیلر ہو گیا تبدین ہو گیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صور یوخوتی ولوے کے آوے میری آخا نے فرمایا اوح یوخوتیؑ کیوں میٹا پرشاد ہو گئے پیٹائیں اور یوخوتی بولتے اَم دابیں سوڑیاں اے جرے دونے سے آبا بیکھتے ہوئے اے 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 کمکیاں لارے ہیں تیرا لاج کر لینے موسیقی 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 محبوب دنال توجہ ہے محبوب دنال محبوب دنال اللہ کہیاں بنیاں نہیں ہے توجہ نہیں ہے خطیب او بندہ ہندہ ہے کہ جو کسی دی سارے اندی توجہ ہوئے نا پھر او تغریر کردہ بھی ہے موسیقی محبوب دنال موسیقی 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 محبوب دنال